روزہ رکھیں اور میں خود بھی کل جمعہ دو مبارک کے دن اس روزہ کی خضا رکھوں گا جو اعتقاف میں بیٹھے ہیں وہ ایک دن روزہ کی نیت کے ساتھ اعتقاف کی خضا رکھیں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ کلی روزہ رکھیں آئندہ رمضان سے پہلے جب بھی اللہ آپ کو توفیق دے درمی کا موسم ہو سردی کا موسم ہو ایک روزہ قضا کریں کیونکہ ہم روزہ حکمرانوں کی مرضی پر قربان نہیں کر سکتے ہیں میں نے ہوش سمالا انیس سو پچپن چھپن میں تب سے لے کر آج تک الحمدللہ علیہ السان ہی میرا ایک بھی روزہ قضا نہیں ہوا نہ کسی بیماری کے عالم میں نہ کسی مشافرت کے عالم میں